ہائی فرمز السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل رئیسہ کی پیار سے بھری پیاری سی دنیا میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو دیکھئے میں اپنے سسرال کے لیے نکلی ہوں صبح صبح ہی صبح کے دس ساڑھے دس کا کچھ ٹائم تھا اور مجھے اس سے پہلے مطلب اس سے جلدی جانا تھا تقریبا میں نے اپنے سسرال میں مطلب میرے جو سسرجیں ان کو بولا تھا کہ میں صبح کے ساڑھے آٹھ نو بجے تک آ جاؤں گی لیکن میں ریڈی تو تھی بہت دیر ویٹ کرنے کے بعد ہمیں آٹھو نہیں ملا تو میرا جو بھان جائے وہ مطلب باہر روڈ تک لے کر آیا پھر وہاں سے مجھے آٹھو کر کے آنا پڑا تو ابھی میں اور ازمہ جا رہے ہیں تو مارکٹ سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو میں آپ کو مارکٹ بھی دکھاؤں گی یہاں کا چھوٹا سا مارکٹ ہے اول ڈبلی کا تو بھی دکھاتے ہوئے جاؤں گی تو یہاں پر دیکھئے دیوالی کی وجہ سے سارے یہاں پر جو بھی دیوالی میں لگیں گے ان کی ان کی پوجہ وغیرہ میں جو بھی چیزیں لگتی ہیں جیسے گناہ ہو گیا کچھ الگ پتے ہو گئے املی کے پتے بتانے کیا کیا لگتے ہیں وہ سب چیزیں یہاں پر لگائی گئی تھی تو وہیں یہاں پر دیکھتے جا رہے تھے اور کافی زیادہ کراؤڈ بھی تھا تو اس والی مارکٹ میں ہمیشہ جب بھی فیسٹیول ہوتے ہیں جو نون مسلم کے فیسٹیول ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہاں پر اس طرح سے لگائے جاتے ہیں چیزیں اور جو ان کے پوجہ میں لگتی ہیں اور اتنا ہی کراؤڈ ہوتا ہے تو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے میں اور ازما تو یہاں پر دیکھیں جاتے جاتے راستے میں ملتے ہیں سید فتی شاولی دھرگا تو یہاں پر دونوں مطلب میرا مائکہ اور سسرال کے بیچ میں ہی یہ دھرگا ہے تو دیکھئے فرنس یہاں پر ابھی ہمارا گھر آ چکا ہے بس ابھی گھر پہنچنے ہی والے ہیں تو میں نے ریدہ سے بولا تھا کہ جب ہم گھر آئیں گے پہنچیں گے تو تو ہمیں دروازے کے سامنے دیکھنی چاہیے تو یہاں پر وہی دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ ریدہ ملے گی دیکھے گی نہیں دیکھے گی تو ازما وہی دیکھ رہی تھی یہاں پر تو دیکھئے گھر آتے کے ساتھ اپنی بہن تو وس وہی چل رہا ہے اور یہاں پر تھوڑی دیکھ کے بعد ان دونوں نے ریدہ کی جو پرانی والی بکس تھی جو کہ ریدہ جس میں اپنی پتہ رہے ہیں کیا کیا اس نے لکھا تھا سٹوریز وغیرہ جو بھی اس کے ہوتے تھے دن بھر میں جو کرتی تھی وہ لکھنے کی شوق اس کو تھی تو وہی سب کچھ اس نے لکھا تھا سیونت یا ایٹھ سٹینڈر کا کچھ تو ہوگا وہ یہاں پر ازما کو دکھا رہی تھی کہ وہ کیا کیا چیزیں اس نے لکھی تھی کیا کیا اس نے باتیں لکھی تھی وہی بول کر ہس رہتے دونوں تو دیکھئے فرنس یہاں پر تھوڑے ٹائم بعد یہاں پر میں ڈرائی فروٹس کو کٹ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس میں بس کاجو کو کٹ کر رہی ہوں اور تھوڑے سے کشمش ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ملیدہ بنا ہوا ہے ریدہ کے جو امی ہیں انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو بس اس میں ڈرائی فروٹس مکس کرنا ہے الائچی کا پاورڈر مکس کرنا ہے اور چینی کو ملانا ہے باقی جو ملیدہ ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے ویسے تو وہ چاہتے تھے کہ میں بناوں پھر آنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا تو ہے آپ یہ بنا دو تو پھر انہوں نے بنا دیا ہے بس اس کو مکس کرنا ہے ساری چیزیں تو وہی یہاں پر ڈرائی فروٹس کو الگ کر رہی ہوں تو ڈرائی فروٹس میں بس جو کاجو لائیا ہے تو اسی کو الگ کر رہی ہوں اور جو کشمی شے اس کو سائیڈ میں رکھ رہی ہوں تو کاجو کو کٹ کر کے مجھے اس میں مکس کرنا ہے تو بس ان چیزوں کو مکس کریں گے ڈرائی فروٹس کو کٹ کر کے تو ابھی میں نے ڈرائی فروٹس کو کٹ کر کے مکس کر دیا ہے بس اس میں چینی اور الائچی کا پاؤڈر ڈال کر مکس کر دیں گے تو اسی طرح سے سارے مکس کر کے میں اس کو ایک ایٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھ دوں گی اب یہاں پر میں الائچی کو چھیل رہی ہوں الائچی کے سارے جو دانے ہیں وہ سپریٹ کر رہی ہوں اور ریدہ کو میں نے بول دیا ہے کہ مجھے جو کھل بتا ہے وہ لا کر دے دے تو یہاں پر ریدہ نے مجھے دھوکر اچھے سے لا کر دیا ہے بس اب اس کو یہاں پر الائچی کو کٹ رہی ہوں الائچی کو اچھے سے کٹنے کے بعد ملی دے میں مکس کر دیں گے موسیقی 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 مجھے کھلانے کو مجبور کر رہی ہے میری بھین تو دیکھیں فرنس میرے پاس یہاں پر گھر میں ایٹ ایٹ کنٹینر نہیں ملا تو مجھے مجبورن اس میں ڈالنا پڑا تو اس میں بھی یہ ہوت پوٹ ہے تو یہ جلدی سے ختم بھی ہو جائے گا اور اتنا دکت نہیں ہوگی تو بس میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں شام میں جب چراغ لگیں گے تو اس کو نکالیں گے پاتہہ کے لئے تو دیکھیں فرنس ابھی لنچ بنانے کا ٹائم تھا تو لنچ میں ہم نے کچھ زیادہ بنائے نہیں تھا بس میں نے ڈال ریدا سے چڑھوا دی تھی ریدا جو ہے ڈال چڑھا لیتی ہے اچھی سی سارے مسالے میں نے دکھائے تھے ریدا کو کتنے کیا ڈالنے ہیں بس ریدا نے چڑھا دیئے تھی اور دیکھیں ہم پر تڑکا ہمارا لگ چکا ہے ہم دال کو تڑکا دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں جب تک وہ بال آ جائے پھر اس کے بعد ہمارا لنچ ہوگا اس کے بعد شام میں ہوگی ککنگ پھر اس کے بعد ہم چراغوں کو روشن کریں گے اس کے بعد ہو جائیں گے فاتحہ پھر ہمارے گیاروی شریف کے فاتحہ کمپلیٹ ہو جائیں گے کچھ دکھاؤں گی شام کے مطلب نیکسٹ لاؤگ میں شام کا جو بھی ہوگا وہ نیکسٹ لاؤگ میں شیئر کروں گی تو دیکھئے فرنس آنے کے بعد میں نے بس اتنا ہی شوٹ کیا تھا آگے کا جو بلوگ ہے وہ نیکسٹ لاؤگ میں کنٹینیو کروں گی مطلب جو بھی آگے ہوگا آج شام میں چراغ لگنے والے ہیں گھر میں تو کوکنگ ہوگی جیسے جو بھی کروں گی وہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ سے نیکسٹ لاؤگ میں بس آج کا یہ بلوگ یہی تک کا تھا ای ہوپ کہ آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر لیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے بلوگ میں نئے انرجی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بابا